اسلام علیکم میں ہوں شیرف گن بزدار اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ناظرین اچھی اور بڑی خبر یہ ہے کہ لادی گینگ کے ایک رکون ایک ممبر یاکوب بزدار نے بارڈر ملٹری پولیس کے سامنے اتیار ڈال دیئے اور خود کو قانون کے سامنے پیش کر دیا کل سے میں دیکھ رہا ہوں کہ فیس بک پر لوگ یہ خبریں گردش کر رہی ہیں کہ یاکوب لادی کو گرفتار کیا گیا ہے یاکوب لادی نے سرندر کیا ہے ان باتوں میں کوئی حقیقت نہیں ہے یاکوب بزدار چونکہ ہفت گھٹ کا رہیشی ہے اس کے اوپر اتنے زیادہ ایف ای آر نہیں ہے انلی چار ایف ای آر میں ابھی تک یہ نامزد ہے جن میں تین کوٹ مبارک کے ہیں جبکہ ایک بارڈر ملٹری پولیس کے ایریے کا ہے اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ ان کے خلاف ایک ایف ای آر ایسی بھی ہے جس میں پولیس کے ساتھ فیرنگ کا تبادلہ ہوا تھا ان کا تو یہ چار ایف ای آر میں نامزد ہے اور یہ تقریبا چار پانچ ماہ قبل اس گینگ میں شامل ہوا اور یہ اس گینگ کے ساتھ کان کر رہا تھا اور ٹکیٹی کی وارداتیں کرتا تھا اور اس بندے کی جو گرنٹی دی ہے وہ بلوچ لیوی کا ایک سابق اہلکار ہے سردار پین خان بزدار جو کہ سردار عثمان خان بزدار کے کئی بھی رشتہ دار بھی ہیں انہوں نے یہ گرنٹی دی ہے کہ ان کے ساتھ کوئی ناانصافی نہیں ہوگی ان کو کسی پولیس مقابلے میں مارا نہیں جائے گا ان کے اوپر کوئی آپ کہہ سکتے ہیں کہ ناجائز جس طرح ریکاوریاں ہوتی ہیں وہ نہیں ڈالی جائیں گی ان کو کسی اور ایف ای آر میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ نامزد نہیں کیا جائے گا یہ جو ان کے اوپر جو اریجنل ایف ای آر ہیں جن میں یہ نامزد ہے یہ انہیں کو فیس کر کے عدالتوں کا سامنا کرے گا اور وہاں سے ان کو جو انصاف ملے گا جو ہے ظاہر ہے اسی کو اس بندے نے قبول کرنا ہوگا تو یہ بڑی پیش رفت ہے میں سمجھتا ہوں بارڈر ملٹری پولیس کی وہاں کے مقام سرداروں کی کہ ایک شخص جس نے بارڈر ملٹری پولیس پر اور وہاں کے سرداروں پر کم از کم یہ اعتماد کیا ہے کہ اگر یہ لوگ ان کی گرنٹی لے رہے ہیں تو پھر ان کو کسی جو ہے لاجائز ایف ای آر میں ان کو کسی لاجائز طریقے سے غیر کاملن طریقے سے جو ہے باقی مقدمات میں مالو نہیں کہا جائے گا ان کیوں پر جو جائز ایف ای آر ہیں وہ ان کو فیس کرے گا ایک پر پھر کہہ رہا ہوں کہ یہ یاکوب لادی نہیں ہے یاکوب لادی بلد الہی بخش نہیں ہے جس کے اوپر بیش مقدمات ہیں یہ یاکوب بلدار ہے یہ ہفت گٹ زندہ پیر کا رہائشی ہے ان کی اوپر صرف چار مقدمات ہیں تو یہ پیش ہوا ہے یہ بڑی اچھی پیش رفت ہے انشاءاللہ امید کرتے ہیں کہ اس طرح کی جو خبریں ہیں وہ مزید سامنے آتی رہیں گی ایک اور بلدار ہے جس کا نام اللہ لطف دے جا رہا ہے شاید وہ بھی آج یاکر سرندر کرے گا اس کا تعلق بھی اسی گینگ کے ساتھ بتایا جا رہا ہے ابھی تک ان کے بارے میں پتہ نہیں چل سکا لیکن کہا یہ جا رہا ہے کہ شاید وہ بھی یاکو بزدار کی طرح جا کر سرندر کرے اور اپنے آپ کو کانون کے سامنے پیش کرے اسی بات کے ساتھ مجھے دیجئے جالت انشاءاللہ دوبارہ ایک نیکس ویڈیو کے ساتھ آپ دوستوں کی ختمت میں حاضر ہوں گے تب تک کے لیے اللہ حافظ